اور چار پرینے حاضر ہوتی ہوں ٹھیک ہے نا بس تھوڑی سی محنت ہے اور پھر کامیابی ہی کامیابی ہے بہت ہی نایاب ہے بہت ہی پیارا مد ہے کوئی اتنا پرہیز نہیں ہے اس میں صرف سور مزمل کی صورت کی ذکات آپ نے ادا کرنی ہے سور مزمل کے جو نقش جو سکرین پر چل رہا ہے اس کے ذریعے یہ چار موقع حاضر ہوا کریں گے وہ بہت ہی اہم اور اس کے جو موکل ہیں وہ جو عمل کرتا ہے جو عمل کرے گا جو اس کی ذکات ادا کرے گا ان موکلین کی تو وہ اس کی بہت سفردست طریقے سے مدد کرتے ہیں لیکن یہ حاضرات اس وقت کھوتی ہے جب آپ نے صور مزمل کی ذکات ادا کی ہو معذرت کے ساتھ میرے تبیر ٹھیک نہیں ہے طریقہ ذکات یہ ہے کہ اکتالیس دن تک آپ نے جس نے عمل کرنا ہے جس بھائی نے یا بہن نے اکتالیس دن تک جو مطلب کہ عمل کرنا ہے عمل کی میاد اکتالیس دن ہے اور کرنا یہ ہے کہ عامل نے یہ جو جو عمل کرے گا ٹھیک ہے نا دین کی چاروں نمازیں فجر زہر اثر اور مغرب تو سور مزمل تین تین مرتبہ پڑھنی ہے تین تین مرتبہ تلاوت کرنی ہے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھ کر ٹھیک ہے اور پھر عشاء کی نماز کے بعد اکتالیس مرتبہ سور مزمل کا ورد کرنا ہے سور مزمل کی تلاوت کرنی ہے آگے بیچے گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف لازمہ پڑھنا ہے رات کو جو عمل کرنا ہے سور مزمل کا وہ اکتالیس مرتبہ ہے اور دن میں تین تین مرتبہ آپ نے بڑھیں جس دن اکتالیس دن آپ کے مکمل ہو جائیں تو ایک مٹھائی کا ڈبا لے آئیے گا آدھا کلو یا کلو کی مٹھائی کا ڈبا لائیے گا اور مٹھائی خود بھی کھائیں بچوں میں تقسیم کریں تو دعا یہ کریں کہ جن موقعوں کو حاضر کیا اللہ پاک وہ حاضر ہو جائیں ٹھیک ہے انشاءاللہ حس بھی ضرورت ہے یہ جو آپ اوپر سکرین پر تعویز چل رہا ہے اس تعویز کا جو طریقہ ہم میں پہلے بتا چکی ہوں اس کے جو کالا خانہ ہے بلے خانہ ہے اس کے اندر آپ نے لگا ہے وہ لگا لینا ہے جو تلسماتی جو سیاہی میں نے آپ کو بتایا ہے وہ لگا لینا ہے تلسماتی سیاہی کے بعد آپ نے ساتھ اگر بتیوں کا جو صفوفہ لازمان جلانا ہے اگر بتیوں کا صفوفہ لازمان استعمال کیجئے گا تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ دیکھئے گا چار موکر حاضر ہوں گے ٹھیک ہے نا اور ایک اور بات آپ یاد رکھئے گا جب آپ سورہ مزمل کا جو انسا یہ تعویز سکرین پر چل رہا ہے نا تو اس تعویز کو آپ نے نو چندی جمعیرات کو ٹھیک ہے نا سورہ مزمل کا جو نقش ہے جو سورہ مزمل کا جو تعویز آپ کو یہ سکرین پر چل رہا ہے اس کو نو چندی جمعیرات کو ساتھ مشتری میں تیار کر کے رکھ لینا ہے آپ نے بدہی کو پتہ لگا لینا ہے کہ جمعے رات کی ساتھ مشتری کون سیٹ گھنٹے میں گزرے گی جب ساتھ مشتری جس گھنٹے میں آئے گی اس گھنٹے کے اندر اندر آپ نے یہ عمل تیار فوراں کر لینا ہے اور حسبی ضرورت آپ کو پھر آپ حاضرات کریں گے تو انشاءاللہ چار موقع حاضر ہوں گے میں بقاعدہ ان کا نام تک بتا دیتی ہوں ان چار موقع کا نام ہے ایک جو موقع ہیں ان کا نام ہے لو مائل دوسرا جو موقع ہے اس کا نام ہے لو خائل تیسرا موقع ہے رو یائل چوتھا موقع کا نام ہے تطوائل وہ پھر عامل جوز کو حکم دے گا انشاءاللہ کے حکم سے ضرور تکمیل کرے گا کچھ بھی آپ اس سے مانگیں کچھ بھی کہیں تو انشاءاللہ کے حکم سے ضرور ایک اور سب سے بڑی بات کہ آپ نے کاروبار کرنا ہے تو آپ نے ان میں سے ایک کو کہنا ہے جب مجھے کچھ پیسے لاؤ تو اتنے پیسے مانگئے گا ان سے جتنے آپ کو چاہیے ہوں گے یہ آپ کو اتنے ہی پیسے لاؤ کے دیں گے جتنے بھی آپ مانگئے گے اتنے آپ کو پیسے لاؤ کے دیں گے اور پھر پتہ کیا کریں پھر جب آپ کا کاروبار سٹینڈ ہو جائے گا جب آپ کا کاروبار فل چل جائے گا تو آپ نے جہاں سے بھی یہ پیسے لاؤ کے انہوں نے دیئے تو آپ نے اتنے ہی پیسے ان کو واپس کرنے ہے ان کو کہنا ہے کہ یہ فلان جانا پیسے رکھے آپ وہاں سے اٹھا لیں یہ اٹھا لیں گے اٹھا کے یہ جہاں سے اٹھا کے لائے تھے وہ یہ وہی پر رکھ کرائیں گے لیکن آپ کی زندگی کا تھوڑا سا بدل جائے گی اور عمید جو جو آپ نے حکم دینا ہے وہ انشاءاللہ ضرور کامی ہوگا بہت نایاب میں نے آپ کو عمل بتایا ہے بس میرے لئے دعا کیجئے گا دعاوں کی ضرورت ہوتی ہے ہر انسان کو میں آپ کے لئے کرتے ہوں آپ میرے لئے کیجئے گا اگر یہ عمل پسند ہے تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا میری چینل کو اگر سن رہے ہیں تو سسکرائب نہیں کیا تو فوراں سسکرائب کر لیجئے گا اور شیئر کریں تاکہ اوروں کو بھی پتہ لگے تاکہ اور بھی اس سے مدد حاصل کر سکیں تاکہ اور بھی اپنی پریشانیوں کو تھوڑا سا حل کر سکیں بفضل اللہ کے نقش جو ان سے ہے وہ سکرین کے اوپر چل رہا ہے ٹھیک ہے نا نقش آپ نے ساتھ جو مشتریوں سے بھی تیار کرنا ہے اس سے پہلے آپ کیونکہ اور ساتھ میں آپ نہیں کریں گے تو عمل خراب کر لیں گے ٹھیک ہے اور آپ نے جب عمل آپ نے مطلب کہ کر لینا ہے ٹھیک ہے نا جب یہ نقش آپ آپ تیار کر لیں گے نا ٹھیک ہے نقش تیار کرتے ہی جیسی سورے مذہبیل آپ پڑھنا شروع ہوں گے آپ دیکھے گا اس کالے خانے کے اندر آپ نے جس میں سیاہی لگائی ہوگی ٹھیک ہے اس خانے کے اندر موقعوں کے حاضری ہونے لگ جائے گی پہلے ایک آئے گا پھر دو آئیں گے پھر تین آئیں گے پھر چار آئیں گے چاہے تو آپ اس کو شیشے میں کر لیں شیشے میں بھی میں نے سورے مذہبیل کی پہلے اپنے زکاة ادا کی تھی اس کے یہ چار موقع ہیں سورے مذہبیل کی حفاظت کرنے والے چار موقع ہیں لومائیل لوخائیل رویائیل اور تتائیل ٹھیک ہے یہ بہت نایاب ہے اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا کوئی مسئلہ ہو کوئی پریشانی ہو ضرور کمرس بوکس میں بتا دیجئے گا ساتھ ہی اس کے میں نے جو اجازت نامہ ہے وہ بھی شیئر کر دیا ہے آپ اجازت نامہ پڑھ کے پھر عمل کیجئے گا اجازت میں اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 رکھے اور کوئی مسئلہ کوئی پریشانیوں پر کبھی نہ آئے اسی کے ساتھ آج کی اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہوں آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی بیارہ عمل ہے اے پر ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی میں عمل بتاتی ہوں کم زکم میرے جتنے بھی عمل آپ بتا رہی ہوں یہ موقعات کے ہیں ٹھیک ہے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے زکاعت کا ہمیں بتائیں ٹھیک ہے زکاعت کا میں ہر عمل میں بتا رہی ہوں زکاعت نہیں ہے وہ آپ نے اجازت کا پوچھنا ہے ٹھیک ہے ہر عمل میں آپ اجازت کا بتا دیا کریں تاکہ آپ کی مدد کی جائے اجازت کا لازمین ہے اچھا جی بہت سے مجھے سوال آئے ہیں کہ ہمیں اجازت کی ضرورت ہے آپ سے کیسے اجازت لیں میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں آج میں آپ کو اجازت کا طریقہ بتاتی ہوں اجازت کی میں آج آپ کو تین طریقے بتاؤں گی پھر اپنے عمل کے بارے میں بتاؤں گی پہلے آپ اجازت کا سننے بہت سے کمٹ سارے ہیں لوگ کرنا چاہتے لیں انہیں اجازت کا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ ایسا کیجئے گا اجازت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ چھے کلو چینی لے لیجئے گا ٹھیک ہے چھے کلو چینی اس لیے دہرے ہیں کہ کیونکہ جب تک آپ اللہ کی راہ میں کوئی چیز ایسی نہیں دیتے تو پھر کامیات بھی نہیں دیتے آپ ہمیشہ یاد رکھے گا کہ جب آپ کو ایک کام کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں دے کر چلتے ہو اس کام کے لیے تو انشاءاللہ اللہ پاک بھی آپ کو احسان دیتے ہیں کیونکہ آپ نے اللہ پاک بھی یاد رکھا اللہ پاک آپ کو کبھی نہیں بھولتے اب ویسے بھی اللہ پاک بھول جائیں گے لیکن اللہ پاک آپ کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے کبھی ایسا حقت نہیں آتا کہ ہمیں اللہ پاک کھانا کھلا کر ماں سلاتے ہوں کتنی بھی پریشانی ہوں دک تکلیفیں ہوں وہ ذات بلند و بالا ہم پر اتنی مسئیبت ڈالتے ہیں اگر دے سکتے ہیں تو آپ چھے کلو چینی کے پیسے دے دیں ٹھیک ہے یہ ایک سکات کا طریقہ ہے ایک سکات کا طریقہ یہ ہے کہ چھے کلو چینی آپ کسی ویرانے میں ڈال دیں جنگل میں ڈال دیں جہاں پر کیڑے مکوڑے چھوٹیے وہ چینی کھا لے تاکہ آپ کے لئے عمل میں دعا کریں یہ بہت ہی اعلیٰ طریقہ ہے جو اجازت کا ہے نمبر آجتی ہے تین میری بات سنیں اگر آپ بہت غریب ہیں آپ چھے کلو چینی بھی نہیں دے سکتے تو آپ تین روزے رکھ لیں اس سے بھی آپ کی زکات جو ہے نیت زکات عمل کی کرنی ہے وہ بھی انشاءاللہ قبول ہو جائے گی اگر آپ تھوڑے سے ہم یہ ہیں یا تھوڑے سے آپ کے پاس پیسے ہیں تو جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں آپ تین روزے رکھیں اور تین وقت تک کھانا کسی غریب کو کھلا دیں تو اس کے بھی زکات کا طریقہ آپ کا اجازت کا طریقہ ہو جائے گا آپ کو اجازت دے دی جائے گی لیکن جو ہمزاد کا عمل ہے اس کا طریقہ دیکھیں ہمزادیں بہت بڑھا ہیں ٹھیک ہے اس کا طریقہ صرف آپ ہمیں بتائیں گے جب بھی جو بھی عمل آپ کریں گے ہمیں لازمین بتائیں گے کہ آج آپ عمل کرنے لگے ہیں تاکہ ہمیں پتا ہو اور ساتھ میں آپ اپنا نام بھی لازمین بتائیں گے تاکہ دعا جو ہوتی ہے نام کے ساتھ کی جاتی ہے ٹھیک ہے آپ نے گیا کرنا ہے چھے کھلو چی نہیں جو ہے ہشارت کو ڈالنی ہے یہ بہت آسان جو ہے نا طریقہ ہے آپ کی اجازت کا یہ آپ کر لی جائے گا مجھے بعض لوگ تو ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ ہمیں اجازت کے لیے جب آتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ لیں اب ظاہرہ یہ چینل میں نے اٹھایا ہے تو اس کا ذیمہ بھی مجھے ہی ہے تو جب آپ لوگ مجھے اپنا نام بتاتے ہوں یا مطلب کہ عمل کا سٹارٹ کرتے ہوں تو میرے والد صاحب سے میں آپ کا نام لے کر دعا کروا دیتے ہوں وہ کر دیتے ہیں تو آپ عمل شروع کر سکتے ہیں ایسا ایک وقت مجھے بہت مطلب کے کہنی پڑھ رہی ہے مجھے بہت سے کمٹس آئے کہ آپ نے یہ عمل کس سے سیکھے ہیں میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھے ہیں میں اپنے والد صاحب کی اکلوتی بیٹی ہوں بھائی میرا کوئی نہیں ہاں ہو سکتا تھا کہ شاید میرے کوئی بھائی ہوتے تو پھر وہ یہ جو اپنا علم ہے ان کو ہوتے تھے ٹھیک ہے نا یہ مجھے ان سے ملا کیونکہ میں الحمدللہ عالمہ بھی ہوں اللہ کا شکر ہے حافظہ بھی ہوں اور بچوں کو پڑھاتی میرا اپنا مدرسہ بھی مسلمان ہوں میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے مطلب یہ جو میرا عظم ہے اس کو کرنے کے لیے میں نے یہ پیڑا اٹھایا ہے آپ کو کی مدد کرنے کے لیے دکھی پریشان لوگ جو ہیں گھر میں ان کی مدد کے لیے میں نے اٹھایا ہے تو یہ میں نے آپ کو آج طریقے کافی سارے بتا ہوتی ہیں کہ آپ کس طرح یہ جو عمل کی اجازت ہے وہ کس طرح ادا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک اور بات اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ لگتا ہے کہ آپ اجازت لینا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کیجئے میں نے بہت زیادہ بتایا کہ آپ مسجد میں جائیے گا ٹھیک ہے مسجد کے کاری کو کچھ پیسے دیجئے گا مسجد کے نام کے اگر آپ 6 کلو چینی نہیں دے سکتے تو 6 کلو چینی آجت ہی ہزار سے تھوڑا سا پر گی ہزار سے تھوڑا سا اوپر گناہ ذکات ہوتی اس کا اجازت ماما ہوتا ہے کیونکہ وہ جو آپ کو دیتے ہو اللہ کی رامے وہ اللہ پر پھر مطلب کتنے پیاس رکھتے ہیں اب دیکھیں میری بات سنیں جب آپ کوئی عمل کرتے ہو اس میں آپ کو فیض ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہمارے لئے تو بس اتنا ہے کہ آپ ہمارے لئے دعا کی کر دیں اتنا ہی کافی ہے ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے آپ سے عمل کے وقت آپ جب کامیاب ہو جاتے ہو تو آپ کیا کرتے ہو اس عمل کا پھر لوگوں کی مدد کرو گے ٹھیک ہے نا آپ سب لوگوں کی مدد کرو گے جس سے میں نے آپ کو ہیلپ کی آپ بھی ہیلپ کرو گے آپ جب اس کے عمل بن جاؤ گے تو جب آپ کسی کو عمل دو گے تو آپ کو بھی آپ سے بھی اجازت لے کر عمل دیں گے کیونکہ آپ پیچھے ان کے ہاتھ اٹھاؤ گے ٹھیک ہے نا تو یہی عمل کا یہ طریقہ ہے کہ آپ پیچھے سے ہاتھ اٹھاتے ہو دعا کرتے ہو ان کے لئے تو وہ عمل میں کامیاب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا پھر جو آپ کی تھرو آپ مرشد ہیں تو آپ کا جو مرید بنیں گے یا آپ کے جو لوگ وہ آپ سے پیار کریں گے محبت کریں گے وہ عمل کی جو اجازت ہے وہ پھر آپ سے لیا کریں گے جیسے آپ خمسے لیتے ہیں ویسے آپ سے لیا کریں تو میرا جو طریقہ ہے لالچ نہ کریں ٹھیک ہے میں بھی لالچ کر سکتے ہیں توبہ ناؤس بللہ کیونکہ میرے مدرس سے مجھے اللہ کا شکر ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں اس کی ذات میرے ساتھ ہے وہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نہ میں نے کبھی لالچ کیا ٹھیک ہے لالچ میں اپنی مدرسے کے لئے یقین کرے خود میند کرتی ہوں بھی حمد کیس طرح کرتی ہوں کہ الحمدللہ میری بوٹیک ہے میں وہ بھی چلاتی ہوں اپنا مدرسہ بھی چلاتی ہوں جتنا بھی مجھے بینیفیٹ ہوتا ہے میں اپنے مدرسے میں اس کو کنورٹ کرتی ہوں جو میرے بچوں کو ضرورت ہوتی ہیں میں اپنی طرف سے دیتی ہوں میں خود خدمت خلق میں لگی ہوئی ہوں ہاں اگر کوئی اپنی خوشی سے میرے مدرسے میں دیتا ہے تو میں اس کو نہ نہیں کرتی کیونکہ اللہ کی راہ میں دینا گناہ نہیں ہے اگر میرا مدرسہ ہے تو وہ آپ لوگوں کا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جو خوشی سے دیتے ہیں وہ آپ لوگ اپنی خوشی سے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں کوئی خوش ہو کے دیتا ہے کوئی پیار سے دیتا ہے کوئی مدرسے کی محبت میں دیتا ہے ٹھیک ہے تو ایک بہت ہمیشہ یہاں درکھے گا جب آپ لوگوں کی عمل کریں گے یا جب لوگوں کی مدد کریں گے وہ ایٹومیٹک آپ سے اٹائچ ہوتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے نا تو میں ایک پہلے بھی آپ لوگوں سے وعدہ لے چکی ہوں کہ آپ نے کوئی بھی غلط کام نہیں کروانا ان سے کیوں کہ یہ شریعت کے خلاف جو بھی آپ کو کام کروائیں گے وہ اس کے ذمہ دارت خود ہوں گے ٹھیک ہے عمل میری جو دیوی عبادت ہے جو میں آپ کو دیتی ہوں پڑھائی دیتی ہوں اس کی ذکارت ادا کریں عداب دیت حاضرات کا خیال رکھیں جو عداب جب آپ کسی کو حاضر کرتے ہیں اس کے عدابوں کو خیال رکھیں کیا کیا عداب ہیں وہ پیچھے میں نے سینڈ کرنی ہے ساتوں کا خیال رکھیں ساتوں میں کیا کیا کام کی جاتا ہے شرائط کا خیال رکھیں میں نے شرائط پیش کی ہیں ان کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ شرائطوں میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں یہ چار پانچ چیزیں کو لے کے اگر آپ میرا جو بھی عمل بتاتی ہوں کریں گے الحمدللہ اللہ کے حکم سے ضرور کامیاب ہوگا آواز کا مسئلہ آرہا تھا الحمدللہ جو آواز ہے وہ ٹھیک کر دی گئی ہے یوٹیوب کے کسی پرابلم کو وجہ سے وہ آواز ہوئی تھی ہم نے ان کو میل کی انہوں نے ہماری باس ٹھیک کر دیئے ٹھیک ہے انہوں نے کہا تھا کہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو میں ہم نے ڈیلیٹ نہیں کی بلکہ میں نے اور ویڈیو کو اپلیوڈ کر دیا تاکہ آپ کی مدد ہو سکے ٹھیک ہے یہ صرف مسئلہ تھا اب آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی آپ نے مزید جانا ہے تو اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی مزید جائیں کاری صاحب کو دو سو دو سوربیہ دے تین سوربیہ دے جتنی آپ کے طفیق ہیں میں یہ نہیں کہتا جب دس سورب پہ دے جتنی آپ کے طفیق ہیں آپ نے کیا کہنا ہے کہ جب آپ نمازی عشاء پہائیں گے ہر عمل عشاء کی نماز کا شروع ہے تو آپ نے کہنا ہے جب نمازی عشاء پہائیں گے تو ایک دفعہ میرے حق میں دعا کر دی گئے گا میں ایک مطلب کہ وظیفہ کرنا چاہتا ہوں میں ایک عمل کرنا چاہتا ہوں تو نیاب عمل ہے تو آپ میرے لئے دعا کیجئے گا انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے جب بھی کاری صاحب آپ کے لئے دعا کروائیں گے تو آپ کو اجازت مل جائے گی کیونکہ پوری نمازی پورا پندال آپ کے لئے دعا کرے گا آمین کہے گا یہ آپ کر لیجئے گا اگر آپ کو جو کاری صاحب دوست ہیں یا کوئی ایسے ہیں تو علم دین ہیں ان سے دعا کروائیں تاکہ وہ سب لوگوں کو کہیں دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے فوراں دعا کروگی آپ کو لیڈیز کا طریقہ یہ ہے مدرسے جائیں مدرسے کی جو ٹیچر ہیں جو کاریاں ہوتی ہیں ان کو کہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کے لئے دعا کریں گے آپ لوگوں کو اس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیں بتا کے کریں میں صرف اس لئے کہتی ہوں تاکہ ہمیں پتا ہوں میرے والے ساتھ دعا کرتے ہیں پھر میں اپنے مدرسے کے جو بچے ہیں اپنے مدرسے والوں کو کہتی ہوں کہ فلاں بندہ عمل کر رہا ہے جب ہماری جماعت بڑھتی ہے عملیات کی تو میں ان کو کہتی ہوں کہ فلاں بندہ عمل کر رہا ہے اس کے لئے دعا کرو ایک یہ طریقہ میں نے اجاگت کا آپ کے لئے رکھ دیا ہے میں نے بہت ہی بہت آسانی کر دیا آپ کے لئے تو اب بھی کوئی آپ کی جو پریشانی ہے وہ آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسے کے ساتھ اجازت دیجئے کہ میں بہت زیادہ خیالے کیا کا دعا میں یاد رکھے رہا اور بہت سے بھائی ہیں جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ اپنی ویڈیو تھوڑی شوائر بنائیں گے میں کہتی ہوں کہ آپ کو ایک بات کی سمجھا ہے جب آپ عمل پہلا کریں تو آپ مجھے یہ نہ دیں یہ بات یہ ہم نے کام ہوئے آپ کہیں ہم جیتے ہیں ہم نے ہم نے اس چیز کو حاضر کیا ہم نے اس چیز پر کم ملت رہے ہیں میری یہی دعا ہے کہ علاقہ کا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں ٹھیک ہے مجھے ڈر ہوتا ہے کہ عمل میں نے دیا خدا نہ خاصہ میرے بھائی کو بہن کو کچھ مونا جائیں ٹھیک ہے نا تو اس لئے میں صرف تھوڑی سے لمبیت آتی صرف آپ لوگوں کے فائدے کے لئے کہ آپ جتنی میری باتیں ایک تفصیلیں ہوں گی اتنی آپ کو سمجھ جائیں گے آپ کمرس برکس میں بہت بڑا کمرس برکس کہ یہ ایسے کیا ہے ایسے کیا یہ ایسے کیسے ہوگا ٹھیک ہے آپ اسی کے ساتھ